موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی جینل امید ہے آپ سب پریسے ہوں گے آج میں آپ کو میکسیکن ریسٹورنٹ سٹائل سالسہ چٹنی بنانا سکھاؤں گی یہ ایک میکسیکن ساؤس ہے جو کہ عام طور پر ناشتے میں کھایا جاتا ہے آپ اسے سہری میں بھی کھا سکتے ہیں ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں سالسہ چٹنی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے دو عدد درمیانے ٹرماٹر چار عدد ہری مرچیں ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس آدھا چائے کا چمچ سفیزیرہ نمک ایک چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ کٹی لال مرچ اور دو عدد لسن کے جوے اب ان تمام اجزاء کو میں ایک جگ میں ڈال لوں گی لیمو کے رس کو ابھی ان اجزاء کے ساتھ شامل نہیں کرنا اب ہینڈ بیٹر کی مدد سے میں انہیں موٹا موٹا پیس لوں گی آپ جوسر بلینڈر میں بھی اسے پیس سکتے ہیں مجھے اسے پیستے ہوئے پانی کی ضرورت نہیں پڑی اگر آپ کو محسوس ہو تو ایک ٹیبل سپون پانی ڈال سکتے ہیں یاد رہے اسے موٹا موٹا پیسنا ہے زیادہ باریک نہیں کرنا اب میں نے اس میں لیمو کا رس شامل کر دیا ہے میکسیکن ریسٹورنٹ سٹائل سالسا چٹنی تیار ہے آپ اسے پراتھے روٹی دال چاول پلاو کے ساتھ کھائیں مہت مزہ دیتی ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں تیل نیکس ٹائم اللہ حافظ